بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شوائلہ غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں سہت سب کے لئے ناظرین اپنے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی سہت کے حوالے سے وہ تو ہوتی ہی رہے گی لیکن آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے انسانی رویے اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے تو پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے اور ہماری قوم جتنی ٹیلنٹڈ ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے لیکن اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو وہ پیشنٹ پر دس منٹ سے زیادہ خرج کرنا اپنے ٹائم کا زیاہ سمجھتے ہیں اسی طرح اگر پیشنٹس کی بات کریں تو وہ دکٹر سے زیادہ اپنے ہمسائے کو سنتے ہیں ایسا کیوں ہے اور بدلاؤ کی ضرورت کہاں کہاں پر ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اس ڈسکشن میں ہمیں جوئن کر رہی ہیں دکٹر امتیاز آلما فریدی جو کہ میڈیکل سپیشلسٹ ہے سترہ سال باہر ملک میں کام کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آئے ہیں آج ہمارے پاکستان اور اے اے ایسلام آباد اسلام علیکم دکٹر افریدی گمرل لکھو پر آلما فریدی بہت شکریہ بہت شکریہ کہ ہمارے پر آمیوں کی لئے ٹائم کالا سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ وام کو بتائیں کہ یہ آپ کی زیادہ ہے ایٹرنل میڈیسن یہ کیا ہے اور جب ایک پیشن کو سر میں درد ہوتا ہے تو وہ نیورو سرجن کے پاس چلا جاتا ہے اسی طرح کسی کو اگر دل میں درد ہوتا ہے تو وہ کارڈیولوجس کے پاس چلا جاتا ہے تو انٹرنل میڈیسن کا شعبہ کہاں پر فٹ ہوتا ہے انٹرنل میڈیسن کا سب سے پرانا جو سب سے پرانا یہ جو انٹرنل میڈیسن سے ہوا تھا اس کے بعد پھر ہی بادشری سبیشیلیٹی ہوتی گئی تو یہ سب سے پرانی سبیشیلیٹی ہے یہ بدن میں آپ کے کوئی بھی مرض کوئی بھی جو ایڈلٹ میڈیسن جیسے ہم بولتے ہیں اس میں جو بھی مسئلہ آپ کر ہو تو اس کے بارے میں آپ سے مل سکتے ہیں انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر کے دیکھ سکتے ہیں پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو مسئلہ ہے کیا وہ کارڈیولوجی سے ریلیٹی ہے یا وہ ریسپیریٹری یا پلمنالوجی سے ریلیٹی ہے اور آپ کو فردر انٹرونشن چاہیے تو ان کے پاس پھر آپ کو بیج سکتے ہیں آپ کو چیس پین ہے تو ضروری نی کے ہر چیس پین جو ہو وہ دل کا پروبلم ہو وہ کوئی اور بھی مسئلہ ہوتے ہیں ہر سانس پھولنا پھرپڑوں کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ کو پلمنالوجیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر سردر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی برین میں پروبلم نہیں ہوتی آپ کو نیورسرجن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک یعنی کہ جسے میں کوئی بھی مسئلہ ہو سر سے لے کے پاؤں تک تو آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں آپ پیشنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کس وقت جانا ہے جس طرح کے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں درد ہو تو ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے کارڈیولوجس کے پاس جانا چاہیے اس وقت ہم امرجنسی سیچوئیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر روز مارا زندگی میں آپ کو کوئی پروبلم ہو تو پھر آپ نے میڈیکل سپیشلس کے پاس جانا ہے جی اگزیکلی امرجنسی سیچوئیشن میں دیکھیں اگر آپ کو چیسپین ہے اور اگر آپ نرشور نہیں ہے تو پہلے تو آپ امرجنسی کے پاس چلے جائیں اور اگر آپ چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ انٹرنل میڈیسن وغیرہ کی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر پروبلم ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑا پروبلم ہے ہماری جو عوام ہے ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سٹارٹنگ پوئنٹ کا نہیں پتا کہ پہلے ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس طرح کہ ہمیں کان کا مسئلہ ہے تو ہمیں اینٹی کے پاس جانا ہے یا ہمیں میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس جانا ہے تو اس حوالے سے آپ کس طرح سے عوام کو گائیڈ کریں گے کیا کرنا چاہیے کیونکہ کچھ سرجیکل مسئلے ہوتے ہیں کچھ گائنیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں جس کے لیے گائنی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہماری عوام کا مسئلہ جو ہے وہ گائیڈنس کا ہے تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں جیس اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو جاگر آپ سمٹمز شروع ہوں اور آپ کو شور نہیں ہوں کہ کس کے پاس تو بیسٹ ویسٹو ڈیپیننگ اون کہ آپ کتنے بیمار ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو تیز بخار ہے اور آپ کو اور کوئی اس کے ساتھ سمٹمز نہیں یا اردر وائز ویل باڈی ایکس ہیں اور کچھ بھی آپ کو کوئی وہ جیسے سانس میں تکلیف یا اس قسم کے مسئلے نہیں ہیں یا کچھ سب نیچے کر آ رہا ہے اس قسم کے سیوئر سمٹمز نہیں ہیں تو then you can just go and see اپنے ڈاکٹر کو جا کے دیکھ ستے ہیں قریب جو آپ کے ڈاکٹر ہو اس کے جا کے دیکھ لیں اور اس کے حساب سے پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جس سمپل انفیکشن وائرل ہے یا کوئی سیوئر انفیکشن ہے پھر اس کے حساب سے پھر وہ وہ آپ کو آگے فوروڈ کریں گے اور آپ کو آگے ریفر کریں گے تو اس پیشیلیٹی ہمارے پاس انٹرنل میڈیسن جیسے آتے ہیں لوگ کے بلد پریشر کے مسئلے ہوتے ہیں یہ جو کرونک سارے ڈیزیز بغیرہ ہیں ٹھیک ہے پیشنٹ جو ہے اگر ان کو مسئلہ ہو جائے جیسے سے ہیڈک ہو گیا کومن پروبلم جو ہیں وہ بہت کومن ہیں جیسے ہم جاتے کومن پروبلمز لوگ سے کام ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں یہاں ہم ٹنشن یا کام ٹائپ ہیڈک پلتے ہیں تو اس کے لئے آپ انٹرنل میڈیسن کے پاس پہلے ہم besے پہلے ہم کریں گے کیسی نسائتیس ہے مکرین کیونکہ ہیڈکسیں ہیں پر من حل اکر ہیڈکس ہیں جیسے کانر ہیڈکس ہیں یہ مجھ سارے کچھ سائے پورو کرتے ہیں اگر کیا ہے کہ یہ سامتھ ایک تصویل ہے کیا یہ ہے اور کہ آپ بھائی ہے کہ ایسیسی ڈیز کو مخصوق کی بکشی ہے پسیار کر لہتی ہے اور انیوگشجی ایسی کھلیں کر لہتی ہے تو ہم ایک پیچھے جیچ اوکی پیچھے کر لیا ہے جیچ پیوچی کھل کر کے ایک پیچھے کر لیا ہے جب کچیز بہتی ہے کہ یہی حسین مصلا ہے پھر وہ ہم ان وارد فورو کرتے ہیں کہ انٹرونشن کی ضرورت پر ہے پھر ہمارے پاس چیزیں کے ساتھ گیا ہے If we feel like it's just an angina کوئی اس کو speculative or we rule out that any severe intervention ان کو نایے چائیے So we can give them medicines جو اس کو وہ کر سکھئے If we feel like he needs or she needs an intervention اور ان کو عنوہ Whyانچ aproveitaalia nes frauden Then we refer on to the cardiologist Same as pulmonology is Seeing luz mard asthema to moderate Breathing problems our so we can deal with that Give them medicines inhalers اور investigations we can do if we feel like it is severe and complicated کیونسوں پیмотрите ہو گیا ہے ثورا کھل تا پر glands لgun پیدای، دارا تلوچن میں د on میں ت new cedented میں ہے ان اگر ضرورت ہے تو پھر آپ کو اللrewぁ پیدای پیدای پیدا، اور وہوں کو اور ایک چھوٹے انلاکتی بھی مشید تا ہمیں ، تو وہ آنے ہیں مدد ٹھے اٹھوس کے پاس مسائل ہیں 60% چیزی قمر ہیں وہ ٹھےو لکہ tips ہم ATWALL CHRMے میں پیداینا چھتے える کاریٹ کر سکتے ہیں اور معیق تو انٹرال میڈیزیں اور ایک اس dz开始 کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے ایک پیشنٹ کو کیا پیپریشن کرنی چاہیے جب اس کی کنسلٹیشن کے لیے وہ جا رہا ہے کیا اسی طرح بس اٹھ کے چلے جانا چاہیے یا کچھ ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں وہ لے کے جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے ایک پیشنٹ کو جے امرجنس سیچویشن ڈیفرن ہے کر بہت انویل ہے تو پھر تو جلدی میں بندہ جائے لیکن اگر الیکٹیو ہے جیسے کرونک ڈیزیز ہے تو آپ کو پیپیر ہو کے جانا چاہیے میں نے نوٹ کیا یہاں پر لوگ آجاتے ہیں اور دی دونٹ نو اینیتنگ باوت دیر پریویس انویسٹیگیشن بھی ہو چکی ہیں بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی لے چکی ہوتے ہیں اور دی ڈاکٹر کے پیشن کتنے لے رہے ہوتے ہیں نام اکسر وہ سرخ سفید چھوٹی والی گوڑی کوٹی والی گوڑی ہے تو آپ کو پیسے پتہ ہے ہمارے اس پر نہیں ہوتے ہمارے ناموں پر اسپیشلی جو جنرک نام اس کے حساب سے ہوتے ہیں تو بیسٹ میں میں آپ نے پیشن کو اکسر کہتا ہوں کہ آپ آج کل تو ٹکنولوجی آگئی ڈاکی اپنے جو میڈیسن سے ان کے پیکچر لے 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 پیشنٹ کونسی میڈیسن لے رہا ہے ملکل اپنے جو میڈیسن کے پیکچر لے کے فون پر رکھیں اور وہ دکھا جائیں تو اسی ہی ہو جاتا ہے دوکٹر کو یہ سمجھانا ہے دوسری ہے کہ ذہن میں ایک وہ رکھیں کہ آپ کے مسئلہ کیا ہے تھوڑا سا اس پر ایک سوچیں آپ کے خانسی ہے آپ کے کانسی ہے کہ میرا چیسٹ انفیکشن ہے so you want to consult for one problem at a time کیونکہ دکٹر کا ٹائم جیسے آپ نے کہا ٹین منٹس کا ٹائم ہے اور وہ ٹین منٹس میں آپ کو انسیسٹی بھی لے گا اگزیمن بھی کرے گا آپ انویسٹیگیشن کرے گا یہ سچ شورٹ ٹائم ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ one problem کے اوپر فوکس کریں ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیٹڈ ہے اس سے تو آپ بتا سکتے ہیں وہ سارے سیمٹمز پر آپ try not to like کہ آپ اسی ایک کنسلٹیشن میں اپنے ساری جو ہلکی پروبلمز ہیں اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں میں نے نوٹ کیا ہے وہ جوڑوں کا درب بھی ہے مجھے یہ بھی ہے وہ it's fine you can mention that but expectations آپ کی ہونی چاہیے کہ وہ جو فوکس ہے آپ کا ڈاکٹر کا وہ ایک ہی اس پہ رہے تو آپ کے خیال سے ایک ڈاکٹر کو پیشنٹ پر کتنا ٹائم سرف کرنا چاہیے اس پہ بہت سارے 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 ہوا ہے UK اور اس میں انہوں نے بہت سارے موڈلز پہ کیا ہیں پہلی دفاہ گر آپ پیشنٹ دیکھیں آپ کو ٹوینٹی منٹس چاہیے اگر آپ کو پروپر کنسلٹیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کمپلیکس ہے تو even ٹھرٹی منٹس فالو اپ جس میں آپ ایک دفاہ دیکھ لیتے ہیں پیشنٹ کو آپ کو سارے اس کی issues پتا ہے then you can 10 minutes is enough کیونکہ آپ اسی کو اس میں بات کریں تو I think جو ہے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے but you know ٹرٹی منٹس یہاں پہ کوئی بھی نیدت ہو تو اس کیلئے ضروری ہے جو پیشنٹ ہے وہ بڑا ویل پریپیرد ہو کے جائے اپنے سارے اس کو پتا ہو کس کس انویسٹیگیشن کی ہے اکثر بساؤ کا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑی سی فائل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں even reading those files going through all of that is very difficult وہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر وہ پہلے سے chronological یا اس طریقے سے لکھ لیں کہ مجھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا makes it very easy ایک short summary بنا لیں اپنے symptoms کی اپنے جو problems ہیں اس کی اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ that's very helpful as well اچھا یہ بڑا اچھا point آپ نے raise کیا ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ایک تو اپنے documents arrange کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات پیشنٹ کیا کرتے ہیں کہ ان کا x-ray ہو گیا ہے CT scan ہو گیا ہے لیکن وہ اس کو ڈسکارٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کی report ہی کا گئی ہے تو ضرورت نہیں ہے رکھنے کی تو اگر وہ records میں رکھیں گے تو ڈاکٹر کو فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا آپ نے یہ point بھی بڑا اچھا raise کیا کہ جب پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہ ہر چیز کی history دے رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ کو چاہیے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ذرا focused جو اس کا مسئلہ ہے مین مسئلہ اس کے متعلق وہ بات کرے ہمارے program کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو educate کیا جائے اور ہم ناظرین آپ کو یہی اپنے program بتانا چاہ رہے ہیں کہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس قدر history دیتا ہے ڈاکٹر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو سنیں لیکن the problem is جہاں پر دونوں کی communication میں gap آ جاتا ہے آپ جب پرانے مسائل کو سامنے لے کر آتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی time کم ہوتا ہے پھر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اگر focused history ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ والا مسئلہ فوراں سے solve ہو جائے گا اور اس کے بعد جو background history ہے اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو help کر سکتے کیا کہتے آپ اس سوال سے آپ نے بالکل اچھی بات کیا اسی کو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ وہ focus اگر time وہ آپ کا ہو جاتا ہے اس میں آپ focus اور ایک point problem اگر وہ ڈاکٹر سارا consult کر رہا پھر اگر time بچ جاتا ہے تو you can mention other problems تو اگر وہ جوڑوں کی جو problem ہے ہاں we'll discuss next time اور جیسے اپنے ایک اور بڑا اچھا point اٹھا ہے کہ انویسٹگیشن آپ نے سارے ساتھ لانی چاہیے بساو کا میں نے یہاں note کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں جب آپ پلتے ہیں کہ okay we'll do ہم chest x-ray کریں گے تو اگر صاحب میں نے تو chest x-ray کیا ہوا ہے تو وہ ایک kind of information جا ہے وہ need to know basis پہ آتی ہے دیکھا ہے instead of like telling like patient کو میں نے کہا ہم نرے نرے کندکشن کی کتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے تو کیا ہوا ہے اچھا so they kind of I don't know for some reasons وہ want to know کہ doctor یہ بولے گا وہ طرح ہے وہ ٹھیک ہے میں نے ایک اور جیسے پہلے جیسے پہلے جو پہلے جو پہلے جیسے پہلے جو پہلے جیسے پہلے جیسے کہ وہ جیسے صحیح صحیح کہ آپ کے جو بھی انفرمیشن ہے وہ دکھر کے سامنے رکھیں ٹھیک ایک اور چیز سے چلتے دوسری جو بڑی امپورٹن یہاں ہے ریورٹس کنسلٹیشن میں اسی کی بات کرنے والی تھی I'm glad you're talking about it جی بتائیے گا جی ریورٹس کنسلٹیشن جیسے ہم بولتے ہیں I mean it's not a standard terminology بر شاید میں نے اس کو کیا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ انویسٹیگیشن کر کے پھر آتے ہیں دکھر صاحب کے پاس دکھر صاحب یہ میری ریپورٹ ہی ایزارا دیکھ لے تو I think it should be the other way around پہلے اپنے مسئلے بتائیں پہلے اپنے problems بتائیں پہلے اپنے symptoms بتائیں پھر اس کے حساب سے ڈاکٹر جو آپ کو advise کرے گا جو relevant ہے اس کے فائدے وہ دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو unnecessary investigation سے بچ جائیں گے economical اس کا آپ کے پیسے بچ جائیں گے تیسرا وہ undue anxiety کی طرف چلے جاتے ہیں سے اس میں کچھ اب نورمل آجاتا ہے کبھی کبھر جونکہ جو اس میں reference values دیئے ہوتے ہیں کبھی کبھر تھوڑا سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے if you don't put in the context patients بھڑے ڈھو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے جیسے ڈنگی کا پھی ہو چلا اس میں لوگوں کو بتا چلا لگے پیٹلیٹز کم ہوتے ہیں تو بلڈ کرتے ہیں تھوڑا بات ان کا پیٹلیٹز اپنے نیچے ہو جاتے ہیں I've seen patients actually who've not been sleeping for two nights waiting for کیونکہ وہ میرا پلیٹرز پڑے کام کیونکہ کیونکہ they did the cbc جو complete blood picture blood test unnecessarily ان کے خیال میں کیا ہے لیکن کوئی سیمٹمز یہ کوئی پروپلم نہیں تھی ایسی ان کو تھوڑا لگا کہ بڑٹ تائیڈ ہیں اور ان نے جا کے وہ cbc کرا لیا اور خود ہی سے زیوم کر لیا کے مسلا ہے یہاں پر ایک اللہ ہے ہمارے ساتھ ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کرے میں محمد امیل لیا سے بات کر رہا ہوں جی سوال پوچھے یہ شوگر کی علامات کیا ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر بتائیں گا آپ کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی شوگر کے جو most of the time شوگر کے کوئی علامات نہیں ہوتی جو majority دکیس کو silent کے لئے بھی بھی بولتے ہیں جب سے severe stages میں پہنچ جاتا ہے یا اس میں بھی again types ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ جیسے بولتے ہیں type 1 پہلے انسولین ڈیپینڈنٹ جیسے بولتے ہیں اب ہم نے اس کو type 1 اور type 2 میں کر دیا وہ usually young لوگوں میں ہوتا ہے تو اس میں تو straight away جب انسولین کی کمی ہوتی ہے وہ extreme tiredness fatigue بہت زیادہ پیاس لگنا پشاپ کا بہت جل آنا رات کو اٹھتے ہیں اکثر پشاپ کے لیے اور weight loss these are the most common symptoms of diabetes ڈائیبیٹیس سمجھا تو یہ جاتا ہے جس کو شگر ہوتی ہے وہ چینی بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے پھر اس کا وزن بڑھ جاتا ہے لیکن آپ at the same time کہہ رہے ہیں کہ علامات نہیں بھی ہوتی ہیں تو کیا یہ different presentations ہوتی ہیں different presentations ہوتی ہیں جو type 1 جو young لوگوں میں mostly ہو جاتا ہے وہ different process ہے ان کے لیے وہ انسولین ان کے باڈی میں بالکل نہیں ہوتی تو اس کے وجہ سے وہ and that's a kind of thing they need to go on insulin جو دوسری بات کریں یہ type 2 جیسے بولتے ہیں انیشیلی کوئی symptoms نہیں ہوتے most of the people will be fine most of the random checks پہ پتا چلتا ہے یا routine check پہ پتا چل جاتا ہے لیکن اگر symptoms شروع ہوتے ہیں it means کہ وہ already kافی advanced اس پہ چلے گئے ہیں ان کے انسولین جو ہے وہ کافی levels کم ہو گئے ہیں تو اس میں وہی تکاوت کا ہونا پیاس لگنا بہت زیادہ پیاس لگنا زبان کا خوش ہو جانا اور پشاپ کا آنا بار بار پشاپ پہ جانا اور ویٹ لاس these are the symptoms not diabetes اس کے لئے انفیکشنز مختلف قسم کے جو فنگل انفیکشنز وغیرہ وہ جاتے ہیں اس کے وجہ سے بھی جو سکن پہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ you may be your immune is ڈپریس کیونکہ ڈیابیٹیس ڈپریس یہاں پہ ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کرے ہیں جی احسان اللہ بات کر رہا ہوں بنیر سے لی جی سوال پوچھے ممار ہے جی اچھا ان کی شگر کا مسئلہ ہے ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی کون سی دوائے ان کی استعمال کر رہے اور ان کی جو ہے نا پریز ان کی عمر میں کس کس چیز سے پریز ہون چاہیے ٹھیک ہے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے انہوں نے پہلے جی جی ڈاکٹر سے رجوع کیا ڈاکٹر نے بھی دوائی دی تو اس سے ان کی شگر کنٹرول ہے جی ابھی تک کنٹرول ہے لیکن بعض اوقات جو ان کی ضد ہوتی ہے کی وجہ سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی انہوں نے سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی کو شگر ہے تو ان کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے موشٹلی ہوتا ہے پیشنٹس میں کہ میں نے دیکھا ہے کہ شگر ان کو ہوتی ہے دوائی بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو میں چاہتی ہوں تو آپ ویلیوز بھی بتا دیں پیشنٹس کو اور کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کیا سٹریس اور انگزائیٹی سے بھی شگر بڑھ جاتی ہے جی 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 آپ نے کہا کہ شگر اگر آپ کو ڈائیگنوز ہوا ہوا ہے تو آپ کو میڈیسن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے تو میڈیسن ریگلر لینے چاہیے ہوتا ہے کہ شگر بہتر ہوا ہے ان کے خیال میں کھانے پینے میں جو احتیاط ہے وہ کاربوائیڈیٹس کی کمی ہے جس میں چاوال روٹی آپ کام کریں گے میٹھا سے پرہیز ہے جو بہت کام کریں گے چاوال روٹی چینی میں آپ چینی لیتے ہیں اس کو آپ کام کریں اور کوشش کریں کہ جو کامپلیکس کاربوائیڈیٹس ہیں جیسے ویجیٹیبلز اور اس کی طرف زیادہ دیں ویٹ ریڈکشن کی طرف جائیں کیونکہ ویٹ کا بڑا ریلیشنشپ ہے آپ کے شگر کے ساتھ جب آپ کا ویٹ گٹھتا ہے تو آپ کا شگر کنٹرول بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان کے اپنے ایلڈرلی ہیں دادیاں دوننو کہ ان کی کتنی ایج ہے تو اگین وہ یہ احتیاط ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط جو میٹھی چیزوں سے پریز ہے میڈیسن ان کو ریگلر دیں اور یہ ریگلر چیک اپس کروائیں دوکٹر سے اور اپنے بلڈ وغیرہ چیک کروائیں صحیح جو ہائیسٹ رینج ہے شگر کی وہ کتنی ہونی چاہیے تھوڑا سا پتا دیجئے کہ فیسٹنگ میں کتنی ہونی چاہیے اگر آپ چیک کرتے ہیں تو وہ کتنی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ دبائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو کیا پھر ان کو ریو کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی اور دبائی ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح سے یہ دیل کرنا چاہیے بلکل ان کو ریگلر چیک اپس ہونا چاہیے جب تک ان کے شگر کنٹرول نہیں ہو جاتا ہم ایک تو وہ جو فگر ٹیکس کرتے ہیں جو بلڈ شگر ہوتا ہے وہ ہے کہ پور بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ایک لانگ ٹرم تین مہینے کا آپ کو ایک ایوریج دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہاں نہیں معلوم اور وہ اس کا ان کو نہیں پتا تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا لیول جو ہے سیون پرسنٹ سے کام ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کنٹرول بہتر ہوگا جنرلی بہتر ہوگا دوسرا جو آپ نے کہا کہ لیولز کیا ہونے چاہیے رینڈم پہ جو دیابیٹیز ڈیاغنوز ہیں رینڈم آپ کا 159 سے کام ہونا چاہیے اور فاسٹن جو ہے وہ سے کام ہونا چاہیے تو اس لیول پہ آپ اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے میں اپنے پیشنس کو بولتا ہوں کہ آپ نے فاسٹنگ کو رکھیں تو یہ آپ اس طرح سے کریں گر آپ انسولین پہ ہیں تو آپ کو دیفنیٹی ریگولر چیک کرنا چاہیے اگر آپ ٹیبلٹس پہ ہیں اورال پہ اس پہ ہیں تو میں اسیلی نہیں رکمنٹ کرتا کہ پیشنس کو روزانہ فنگر وہ چیک کریں اس سے ہوتا یہ کہ جیسے آپ نے سٹریس کی بات کی وہ تھوڑا سا شوگر کیونکہ ڈیپینڈ پہ ہیں آپ نے کیا کھانے ملیا ہے اس کے ساتھ چینج ہوتا ہے تو جب آپ فنگرز کرتے تو اس سے تھوڑا زیادہ جاتے اور سٹریس اس کا بڑھتا ہے پھر آپ کا اور شوگر بڑھنا تو اس کو اس کو ایوائٹ کیجئے اگر آپ انسولین پہ نہیں ہیں جس اورال پہ ہیں تو آپ کو فنگر پرنک کرنے کی ضرورت نہیں آپ ریگولر اپنے چیک کروائیں اپنے ڈائیٹ پہ خیال رکھیں اور تھوڑا سا ایکسرسائز کی طرف ہوتی صحیح اس پر بھی بات کریں گے یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کریں وقاس بات کر رہا ہوں مزفرگڑ سے وقاس صاحب سوال پوچھے دیکھ سب سے بات کرنے ہیں کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے بیک سیڈ میں پیچھے سے ایک دو سال سے میڈیسن لیتا ہوں پھر وہ درد شروع ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے پیچھے کی سائٹ پہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے اور آپ کہیں کہ کافی عرصے سے ہوتا ہے تو عمر کیا ہے آپ کی عمر 28 ٹھیک ہے کوئی stress anxiety وغیرہ جی میم کوئی آپ کو tension ہے کوئی پریشانی ہے tension بھی بہت رہتی ہے tension بوجھ tension رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے جی ان کے نیک اور پتھوں کیا شولڈر میں بھی درد آتا ہے اور دبائی کھانے سے کیا آرام آ جاتا ہے وقتی طور پر آپ کو وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی ہی بڑا کامن مسئلہ ہے اور ان کو جو ہے بیک سائد پہ کافی عرصے سے درد ہو رہا ہے دبائی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے لگہ رہا ہے یہ بہت شکریہ ہے جسے پہتے ہیں پہتے ہیں تیریں یہ تفاہے ہے لیکن اس سے بہت شکریہ ہیں بہت شکریہ ہے آپ کے شکریہ روٹین نہیں ہے لیکس آپ اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ہیں یہی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں اور یہی کامن ہے کہ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ آ جاتا ہے چھیک ہے؟ سٹریس از ایٹرگر اس کو بڑھاتا ہے اس کو بڑھاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کرتے ہیں کہ سٹریس کو آپ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکسرسائز ایٹرگرگری اگر وہ اس کو دیلی ایٹرگر کر سکیں ٹھیک ہے سٹریس ریلیکسیشن ایکسرسائیز مسل کو جو آپ ٹھوڑا ٹنس کرتے ہیں اور پھر آہستہ سے اس کو ریلیکس کرتے ہیں اس سے جو آپ کے مسل ٹنس ہوتے ہیں اور پھر وہ کیمکلز ریلیس کرتے ہیں جسے آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یوگا تو خیر یہاں پر لوگ وہ نہیں کرتے لیکن باہر ہم وہ ریکمند کرتے ہیں یہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بڑی اچھی وہ اس سے بھی ریلیکسیشن آپ کو فیل ہوتی ہے تو یہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں کہ وہ یوز کریں اس سے ان کو فرق پڑے گا ٹھیک ہے اور جب ان کو ہیڈک ہو تو یہ میڈیسن لیں کوشش کریں کہ کچھ دن ریگولر لیں ایون ہیڈک چلا بھی جائے اچھا تو جو یوزیلی ہم یوز کرتے ہیں پیرا سیٹمان اس کے اگینس میں یوزیلی ہم پریفر کرتے ہیں جو نون سٹیرویڈلز ہیں جیسے نیپروکسین یا آئیبو بروفن یعنی کہ اپنا سٹریس جو ہے اس کو کم کریں اپنے لائف سٹائل میں کچھ چینجز لے کر آئیں اور دبائی آپ نے کہا کہ تھوڑا باقاعدگی سے استعمال کریں تو ان کو افاقہ ہوگا کیونکہ یہ ینگ پیشنٹ ہیں اور جس طرح کہ یہ بتا رہے ہیں کہ پٹھوں میں بھی درد آ جاتا ہے اور آن این آف یہ درد آ رہا ہے تو جب بھی کوئی سٹریس ٹریگرنگ فیکٹر کے طور پر ان میں ایکٹ کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ سر میں درد فیل ہوتا ہے یہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہماری جو دسکشن تھوڑی لمبی ہو گئی تو یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہیڈیک کی بہت ساری وجوہات ہیں تو ڈاکر صاحب کس طرح سے ہم لوگ جس طرح کہ یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں خود ہی دوائی کھا رہے ہیں آپ نے نیپروکسن کی بھی بات کی جو انسیڈز ہیں ان کو بڑا زیادہ ابیوز کیا جاتا ہے پاکستان میں اور انسیڈز جب استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کٹنی کے مسائل ہو جاتے ہیں گردے کے مسائل تو اس کے مطلق تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا خود سے دوائی استعمال کر لینی چاہیے یا ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے جی انسیڈز نون سٹیرویڈل انٹی انفلامیٹری ہیں جس میں بروفین نپروکسن اور بہت سارے ڈکلوفینک جو بہت کامل ہیں اور بہت کاملیاں پر استعمال ہوتے ہیں بیٹھو ڈاکٹرے کو دیکھند ڈکڈری اکسٹ جو جو وہ کیلے نہیں اینکامل کرنا چاہیے اس اس کے متLOLires بنا چاہیے اس کے سور پر موشتی کو پوٹ شورٹ ٹم کہا لے لیکن اگر انپشن مرور پیושی کے سورا تو ہوتے ہیں کیدنے کیزی کی آپ کے سور پر آفر sensing جو جو اس کے زیادہ کہ ل tangا گز ڈامائن اور آفرر کرتے ہیں trilion ساتھ خاص ہی gez唱 jeu اس سے کاف بین ا охرین و است انسان ساتھ خاص ہے لیکن پر بشک کو ش کرکنے پر مدیشن کہے اس کچھ دنوں کے لئے اگر آپ کو پرشکت دکھ départ اگر کوئی ڈا کوئی کرسکت ہے آپ کا ہیڈک سیویر ہے ایسا سیویر جو آپ اپنی نارمل اکٹیوٹیز اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے یا اگر آپ کو نوزیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ آنکھوں میں بلرنگ ہو رہی ہے دندلہ دکھائی دے رہا ہے ڈبل ویجن so these are the red flex symptoms جو ہیں اس کے سلطنے میں آپ کو بھی ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور اس کے پھر انویسٹیگیشن اور پتہ کرنا چاہیے سالانہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ایک شخص کو کروا لینے چاہیے اور وہ کون سی cut off age ہے جس کے بعد health conscious ہو جانا چاہیے 40 is the usual starting time for the problems you cross 40 اور آپ کے سارے مسائل ہیں اس سامنے آنے لگ جاتے ہیں it doesn't mean that 40 سے پہلے نہیں ہو سکتے blood pressure سے پہلے بھی شروع ہو سکتا ہے اور یہ سارے تو یہ ہے جنرلی آپ اپنا ایک جنرل 40 کے بعد آپ ایک جنرل چیک اپ کریں جس میں آپ کا blood pressure ڈیابیٹیز کی screening کروائیں کلیسٹرول اور جو لپیڈز وغیرہ اس کے وہ کریں اگر آپ کے فیملی ہیسٹری کے assessment بہت زیادہ ہے severe ischemic heart disease یعنی heart کے problems آپ کے فیملی ہے ڈیابیٹیز ہے hypertension تو اگر رسک زیادہ ہے تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ جلدی کر لینا چاہیے اور regularly کرنا چاہیے اگر آپ کو اور کوئی رسک نہیں ہے ایسی جنرلی تو once in a year check up is fine if provided everything is fine اس میں آپ کے جو سارے چیکس ہیں وہ normal آگے ٹھیک ہے اس میں اور چیز بھی ہے صرف physical نہیں ہے mental well being بھی ہے اس کو بڑا زیادہ evoid کیا جاتا ہے پاکستان میں unfortunately تو اس میں آپ یہ make sure you're mentally otherwise stress or anxiety سے وہ سفر نہیں کیونکہ stress is the killer stress جو ہے وہ آپ کے بڑی کو stress دیتا ہے اور mind کو بھی جو stress ہوتا ہے اس کے انپیکس everything آپ کے blood pressure کو وہ کرتا ہے آپ کے ڈیابیٹیز کو امپیکٹ کرتا ہے اس کے وجہ سے آپ کی جو lifestyle وہ امپیکٹ ہوتا ہے کھانا لوگ پھر زیادہ کھاتے ہیں یا اسے ویڈ بڑھتا ہے اور اسے ویڈ بڑھتا ہے اور اسے ویڈ بڑھتا ہے اس کو متیگیٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور انڈیٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کریں تو جب 40 آپ پہنچیں تو آپ ایک regular check-up کروائیں سال میں ایک دفع کریں اگر اس میں problem انڈیٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے مہا سے آپ اس کو آگے لے کر چلیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں ماں پارا بات کر رہی ہوں پشاور سے جی ماں پارا سوال پوچھیں بس یہ جوڑوں اور پٹوں کے دردوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا اچھا ٹھیک ہے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی کیا دوا ہو سکتی ہے اس کے بارے ٹھیک ہے چلتی پھرتی ہیں آپ جی جی یا piston پوچھے جی سپکے پٹوں آپ کی ایج کیا ہے فیفٹین اور وزن کتنا ہے آپ کا سکسٹی کجی اچھا وزن تو ان کا جو ہے اتنا نہیں ہے تیروٹ وغیرہ کی تیسٹ ہوئیں آپ کے نارمل ہیں وہ سارے اچھا ٹھیک ہے اور فیملی میں بھی ہے کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے امی کو اور بڑی بہنوں کو اچھا ٹھیک ہے چلے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ بال کرنے کا جی اچھا یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کہ جوڑوں کے مسائل جیسے ہی ہم فورٹی کروز کرتے ہیں تو سپیشلی خواتین میں میں نے دیکھا ہے کہ جوڑوں کے بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں اب ان کا وزن سکسٹی ہے it's not that much ولدو کہ تھوڑا کم ہونا چاہیے لیکن سکسٹی پہ اگر ہم بات کریں تو یہ اتنا زیادہ وزن نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے جو جوڑ ہیں وہ بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں اور بائر بلکوں میں وہ نوے نوے سال کے ہوتے ہیں and they are walking تو کیا ہم لوگ exercise نہیں کر رہے یا ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہے ہم لوگ دودھ اور کیلشیم کا استعمال نہیں کرتے ہیں کیا وجہ ہے روکر صاحب بلکل آپ نے point out کے بہت سارے جو factors ہیں اس میں exactly یہی ہے کہ بائر لوگ health conscious ہوتے ہیں not all of them majority of the population اور اس میں یہی ہے کہ وہ ہے کہ ہلدی لائف سٹائل وہ کرتے ہیں اس میں ہلدی ڈائیٹ بھی ہے اور ایکسرسائز بھی ہے تو آپ جو بوڈی کو جو 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 دیتے ہیں اپنے جوڑوں کو over the time اس کے وجہ سے وہ بعد میں آپ کو پرابلم شروع کر دیتے ہیں فورٹی میں تو آپ جو جوانی میں کرتے ہیں اس کا آپ کو پھر بڑا پے میں آ کر یا آپ جو فورٹی فیفٹی کروس کرتے ہیں اس کے بعد پرابلم شروع ہو جاتے ہیں صحیح لیکن لائف سٹائل میں جو ہے ہلتی دائیٹ ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کلشم اور ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی کی کمی بہت کمی ہمارے سب کونٹیننٹ اور اسیان پوپلیشن میں بہت زیادہ پریویلنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ کہ سن ایکسپوزر ہے نہیں جو بیسٹ ویٹیمن ڈی ہے اور جو ویٹیمن ڈی کا مین سورس ہے وہ سن ہے آپ کے سکین کی نیچے جو کولیسٹرول یا جو فیٹس ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ ویٹیمن ڈی میں ہوتے ہیں فوڈ سے آپ کو اتنا ویٹیمن ڈی نہیں مل پاتا تو ضروری ہے اور چونکہ کلچرلی وجہ سے ہم ایکسپوز نہیں ہوتے سن کو ایکسپوزر اس کے لئے خاص کریٹیریا ہے باڈی کا 30-40% آپ کا ایکسپوز ہونا چاہیے اور 15-30 منٹس تو وہ کلچرلی پوسیبل ہے نہیں تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ ریگولرلی جو ہے میک شور کہ آپ کلچیم لیں دودھ کا گلاس اگر آپ کو خالص مل جائے تو ایک گلاس روزانہ لیجئے اس میں ایلیس آپ کو 400 مل جائے اور اگر خالص نہ ہوں تو کیا پھر بھی پینا چاہیے دودھ پینا چاہیے تو ایلیس آپ کو وہ آنے چاہیے اور ساتھ میں سپلیمنٹ بارہ آزار سے بارہ سو میلی گرام پر ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے کلچیم کی اور اور سیمیزی پر 400-800 انٹرنیشنل جائے تو وہ ایک دیگری ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم السلام السلام جی کون کا ہم سے بات کرے ہیں کھرموڑ سے بات کر رہا ہوں سوال پوچھے نام کیا ہے آپ کا محمد اسناح سوال پوچھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے بار کھوز آدھا گئرے اچھا ٹھیک ہے عمر کیا آپ کی میری عمر ہے 20-years ہے اچھا 20 کے قریب ہے ٹھیک ہے ڈائیٹ کیس ہی آپ کی ٹھیک ہے اور فیملی میں کیا کسی کو بالوں کا مسئلہ ہے کچھ کو مسئلہ ہے اور کچھ کو نہیں ہے لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ ہے تو رانہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے کوئی کوئی سٹریس وغیرہ ہے زندگی میں آپ نے کچھ نوٹس کیا ہے کہ سٹریس وغیرہ زیادہ لے رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بہت ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا یہ بھی بڑا ایک کومن مسئلہ بنتا جا رہا ہے سپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ ینگ جنریشن میں لڑکوں میں ہیر فال بہت زیادہ ہے ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہم لوگ پوری قوم جو ہے وہ ڈائٹنگ پہ لگی ہوئی ہے ویٹ لوس کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ مین جو فوڈ ہمارے جو گروپ سے ہم ان کو ایوویڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ کارپس چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری ڈائٹری مارکٹ میں آگئی ہیں اور اس کا امپیکٹ آتا ہے سب سے پہلے بالوں پر لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لڑکوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ کومن ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہ آتے ہیں اور کیا اگر ہم لوگ وائٹیمنز وغیرہ سپلیمنٹیشن کریں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جے جی آپ نے بالکل ٹھیکا بالوں کا گرنا ایک بہت کومن وہ ہے اور یہ مختلف فیزز لائف میں اس کے بہتے ہیں ینگ جو جب آپ کہتے ہیں میل بالنس پیٹنر ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ ڈولر سنٹر کی طرف بڑھتے ہیں فیملی ہسٹری بھی اس میں بہت جنیٹکس ایمپورٹنٹ ہیں جنہوں کے فیملی میں کومن ہے جلدی سے بال گرتے ہیں اور ڈائٹ وغیرہ اس میں جو آپ کی ڈائٹ میں آپ کی انہیلڈی ڈائٹ وغیرہ ہیں اور آپ نے کہا جیسے ڈائٹنگ کرنے چیزیں لے رہے ہیں تو اس سے اس کا اثر پڑتا ہے سٹریس is another big reason جو آپ سٹریسفل ٹائم سے گزر ہیں تو تب آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تاریٹ کا پروبلم ہو تو اس سے بھی بال گرتے ہیں تو اس سارے چیزوں کو آپ دیکھنا پڑے گا سپلیمنٹس میں یوزیلی ریکمینڈیشن کوئی خاص نہیں ہے اس لیے کہ اس ویری پورلی انڈسٹوڈ وہ ہے اس میں ہم زنگ کی سپلیمنٹس یوزیلی دیتے ہیں اور ساتھ میں اور بھی ملٹی ویٹمین کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں اگر آپ کی ڈائٹ وہ نہیں ہے اور ڈائٹنگ سے گریز کریں ہیلڈی ڈائٹ لے لائف سٹائل کریں جو ہیلڈی ڈائٹ آج کل ڈائٹنگ کا کنسپٹ ختم ہو رہا ہے بیک ٹو نورمل ٹو ہیلڈی ایٹنگ کی طرف جائیں ہیلڈی کاربارڈیٹس لے زیادہ کمپلیکس کاربارڈیٹس ہیں ویجیٹیبلز فروٹس اس کا استعمال زیادہ ہو آپ کے اس میں پروسس فوڈز وغیرہ ان کو کم کر دیں یا بلکل نہ لیں شگری جو سویٹنرز ہیں فیجی ڈرنکس وغیرہ ان کا کم استعمال کریں یا بلکل استعمال نہ کریں تو اچھا ہے تو ان چیزوں کی طرف زیادہ جائیں تو اس کے وجہ سے آپ کے جو ہے اور اگر ان سب چیزوں کے باوجود اگر افاقہ نہیں ہو رہا تو پھر دیفنیٹلی ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں جی ڈاکٹر کو دکھا لیں ڈرمیٹولوجس کو یا جو ان کو دکھا لیں کوئی لوکل پروبلم ہے کبھی کبھار انفیکشن وغیرہ سو جیسی گر جاتے ہیں یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کون کہاں سے بات کریں میں رہیمی آرکھان سے فضل قریب بات کرنا ہوں جی فضل صاحب سوال پوچھے مجھے دو سال سے شوہر ہے ٹھیک ہے تو میرا ویٹ بھی زیادہ ہائیٹ جو ہے جو میری نا چھے پھر تین انچہ ہے ویٹ میرا ایک بیس کیجیا ہے ٹھیک ہے مجھے زخم جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن میری شوہر کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھا ہے کوئی دبائی وغیرہ استعمال کر رہے ہیں جی میں اسٹارڈ استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس سے آپ کے شوگر کنٹرول اچھے بی وانسی جو ہے نا گیارہ اشاریہ پانچہ ہے یہ تو بہت زیادہ ہے فیملی میں ہے کسی کو شگر جی بیٹا میرے ماموں کو جی والد والدہ تو ٹھیک ہی اور واک وغیرہ کرتے ہیں ہاں واک کم کرتا ہوں ویٹ زیادہ ہے تو واک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور عمر کتنی بتائی آپ نے عمر ہے پچپن سال ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ جی وہی مسئلہ ہے کہ بہت سارے پیچنٹ کی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں ڈائیٹ بھی ہی کنٹرول کھا رہے ہیں دبائی بھی کھا رہے ہیں پھر کیا کیا ہے کہ کیا ہے کہ یہ جن ہے جس کو کابو میں کرنا بڑا مشکل کام ہے ڈائی بیٹیس جو مینجمنٹ ہے اس کے لئے آپ کو بڑا ڈسپلن بھی چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو دیکھنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ایک ایجنٹ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو دوسرا ایجنٹ اور وہ کیوں بڑھ رہا ہے ڈائیٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میتھا نہیں کھا رہے ہیں صرف میتھا سے پریز نہیں ہے چاول اور روٹی وہ آپ کے باڈی میں جا کی شوگر بن جاتی ہے تو پیپل جس تک کہ میتھا پریز لیکن اس کے علاوہ باقی وہ سب کچھ وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ویٹ گین میں بھی یہ سارا بہت زیادہ کیونکہ سٹارش ہے سارا اور روٹی ہے چاول ہے تو اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس سے آپ کا ویٹ جب ریڈوس ہوگا تو اس کا ایمپیکٹ شگر پی پڑے گا صرف میڈیسن نہیں ہے ڈائیپیٹیز میں دو چیزیں ہیں یا آپ کی انسولین کمی ہے یا ریزیسٹنس ہے جو انسولین ہے آپ کے باڈی میں وہ کام نہیں کرتا یعنی انسولین ہے لیکن کام نہیں کرتا کام نہیں کرتا اس کو ہم ریزیسٹنس بولتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ وزن کام کرنے دیتا تو آپ نے جب وزن کام کرنے دیتے ہیں تو اگر تھوڑا سا بھی انسولین ہے وہ زیادہ افیکٹی ہو جاتا ہے تو ہماری جو موسٹلی میڈیسن ہوتی ہیں وہ انسولین کو سنسٹائزیشن کرنے کے لیے جیسے گلوکوفیج میٹ فورمن یہ سنسٹائزنس ہیں انسولین کے لیے ان کا ایج بہنسی کافی ہائی ہے ایج بہنسی ان کو کنٹرول کرنے بڑا مشکل ہوگا ان کو دکٹر کو ملنا چاہیے اور ان کو سجیسٹ کریں اور ناظرین یہاں پر ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کی شگر ریزد ہوتی ہے تو اسے آپ کی آنکھیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں آپ کا دل بھی افیکٹ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں تو شگر کو کبھی بھی آپ نے نون سیریس نہیں لینا آپ نے اس کیلئے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اپنی طرف سے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی شگر جو ہے وہ کنٹرول ہو تاکہ آپ اپنے تمام آزاد جو ہیں ان کو بچا سکیں بالکل ایکزیکلی آپ نے ٹھیکا شگر لوگ اکثر سٹریس ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں میرا شگر دو سو یا تین سپیشلی جو ٹائپ ٹو والے ہیں سٹریٹ اوے پریشان ہو جاتے ہیں میرا شگر بڑا ہوا ہے یہ لانگ ٹم پروبلم جیسے آپ نے کہا اس کو پریونٹ کر لیا ہے تو آپ نے اس کو سسٹینلی شگر کو کم کرنا ہے لانگ ٹم کے لیے تو اس پہ آپ میڈیسن اور یہ چیزیں تاکہ آپ کو کمپلکیشن پریونٹ ہو جیسے آپ نے کہا کہ آئیس کو افیکٹ کرتی ہیں دل کو افیکٹ کرتا ہے گردے خراب ہوتے پاؤ میں زخم ہو جائیں آلسر ہو جاتے ہیں یاد گرین ہو جاتا ہے پاؤ کاکٹی پر جاتے ہیں یہ ایک وقت میں ڈا اور امیرہ ڈا ایک ایجتا ہے آپ نے اس کو بڑا ہے کہ یہ جو پاؤ میں زخم ہو جائیں فوٹ کیر یہاں پر بالکل اگنور کی جاتے ہیں نہیں بتایا جاتے ہیں پاسین کو کہ فوٹ کیر کیسا کرنا ہے اس کے بارے امپورٹن ایسپیکٹ جوٹا کیا پہنا چاہیئے جوٹا پہنا چاہیے سخت جوٹے نہیں پہنے نوک راہا تنگ ہو بیٹر کے ایک سائز تھوڑا بڑا بھی اگر آپ اسے نورمل سے لیں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے تنگ شوز بالکل نہ ہو روزانہ اپنے پاؤں کو چیک کریں کوئی کٹ یا وہ ہو تو اس کو آپ اگنور مت کریں اس کو آپ وہ کریں ساف کیا کریں پاؤں کو دویا کریں اگر نمک اور پانی کے ساتھ رات کو اچھے سے خوش کر لیا کریں سوکس پینا کریں اپنے پاؤں کو ڈرائی رہنے رہنے دینا چاہیے ویزلین اور اس کا لگانا ضروری ہے کہ کریکس نہ پڑے اس بھی نوک کو نوکچا ہے سوڑ ایک بری برہو من tinhaس پہنوں کو دیو اسوں کو بہت بڑا بڑا بھی بہت جاتے ہیں بہت دیپ نوکچی پہنی کہا ہے بہت جوسیم ہے واقعین ڈرائی رہا ہے جب وہ نوکچی پہنے پہنے گاتے ہیں وہ دیپ نوکچی انگرون قطاف ہے جس کو انگرین انگرین کی ترینیل کریں اور اس کو دیبیٹکس کو فنگل جو انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں پاؤں کے جو وہ ہے انگلیوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے بلکل اس میں فنگل انفیکشن بہت کونکتا ہے اس کو کھول کے دیکھیں کہ سفید سفید کلر کا ہوتا ہے اچھا تو وہ فنگل انفیکشن اگر ہے تو وہ دوکٹر کو دکھائے اور اس کے لئے ٹریٹمنٹ دیتا کہ اس کو وہ علاج ہو سکتا ہے صحیح ہم پر کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کرے ہیں عبرار صاحب بات کر رہا ہوں کپک سے بڑھران زلہ جی عبرار صاحب سوال پوچھے میرا سوال یہ ہے جی کہ میں جب میرا عمر 20 سال کے قریب ہے اور جب میں چڑھائی پر چڑھتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں تو میرے جسم میں جلن محسوس ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے سانس بھی پھولتا ہے آپ کا سانس نہیں پھولتا اچھا جسم میں جلن آپ کو محسوس ہوتی ہے جب آپ چڑھائی چڑھتے ہیں یا کوئی کام بھی کرتا ہوں مشاقت والی تو سر پر جلن محسوس ہوتی ہے پورے جسم پر اچھا ٹھیک ہے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں آپ کے میں نے ایک بار ٹیسٹ کی ہے اس نے کہا کہ آپ کے کچھ کرشم کی ڈیفیشنسی ہے یا کچھ کہا تھا لیکن اس کے لئے دوا استعمال کی تھی دو تین میں میں کچھ سے کچھ نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے اور یہ جلن ٹھیک ہو جاتی ہے جب آپ ریسٹ کر لیتے ہیں یا یہ پھر ریسٹ جب میں کرتا ہوں تو تو توڑا سوز آرام تو ہوتا ہے لیکن جلن زیادہ ہوتی ہے کام اتنا آسان نہیں کل سکتا ٹھیک ہے اور خارج تو نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کو اسی خارج نہیں ہوتی ہے یہ جلن پر محسوس ہوتے بانوں میں اس طرح پورے بدن پر صحیح ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پارسٹیزیاز ہیں پارسٹیزیاز ہیں پارسٹیزیاز ہیں پارسٹیزیاز ہیں کان بیانی کوزز جیسے ان نے کہا کہ ٹھیک کالچیم اس میں بیٹیمن بیٹویل کی ڈیفیشنی ہو سکتی ہے تیرائیڈ چیک کروایا اپنا کہ تیرس ایمپورٹن از ویل یہ چیزیں ہیں تو یہ چیک کروایا اگر وہ ہے تو اس کے مطابق کیونکہ یہ بڑے ینگ پیشنٹ ہے اور ان کو یہ پرابلن بارہا ہے تو ان کے تمام جو baseline test ہیں وہ ہو جانے چاہیے CBC ہونا چاہیے ان کا جو blood count وغیرہ وہ چک کرنا چاہیے renal functions check کرنے چاہیے kidneys have ان کے وہ ٹھیک ہیں liver function LFTs تو یہ سارا basic جو tests وہ کروا لیں کہ make sure وہ ہوں most commonly جو parestesia nerves کے جو irritations ہیں most commonly diabetes is again check کرنا ضروری چاہیے کیونکہ وہ بھی nerves کو effect کرتا ہے that can present sometime in a different way ڈائیبیٹیز کسی ایج میں بھی ہو سکتی ہے بلکل کیونکہ ڈائیبیٹیز اب تو دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین سال کے بچے بھی ہیں وہ ان میں بھی ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہو رہی ہے تو ان کو LFTs کروا لینے چاہیے liver function کے ساتھ بلکل renal function بھی کروا لینے چاہیے thyroid کروا لینے چاہیے B12 کروا لینے CBC بھی یہ کروا لینے تو ایک baseline یہ کروا لینے اچھا دوکر صاحب کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ stress کی وجہ سے بھی کچھ paresthesias ہوتے ہیں کیونکہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے جب ایک young patient اگر کسی چیز کی complain کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ psychological مسئلہ ہے ہاں جی majority of them ہوتا ہے لیکن ہمارے جو first instance ہوتا ہے کہ ہم organic problems ہیں اس کو rule out کریں ٹھیک ہے once you rule out that وہ ساران کے normal آگے ہیں اور وہ کوئی ایسا بزاہر نہیں لگ رہا then you go on to psychosomatic جیسے بولتے ہیں psycho means brain somatic means body تو symptoms علامات آپ کو feel ہوتے ہیں اور اس میں pain بڑا common ہے یا اس قسم کی جو numbness اور بہت سارے symptoms ہم دیکھتے ہیں جس کا ہمیں بظاہر کوئی reason نہیں دیکھتا کوئی وجہ نہیں معلوم تھے سارے tests normal آ رہے ہوتے ہیں تو it can be stress اور anxiety related ہوتے ہیں تو اس کو ہم psychosomatic symptoms لیکن ڈاکٹر کو دکھانا اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پہلے organic causes rule out ہو جائیں میں نے یہ point اس لئے raise کیا کیونکہ بہت سارے لوگ جب young age میں کوئی problem آتا ہے تو اس کو associate کر دیتے ہیں کہ یار آپ کو نظر لگ گئی ہے یا آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اور organic cause کو rule out کرنے کی بجائے وہ لوگ دوسری side پر چل پڑتے ہیں which is very dangerous patient کے لئے بھی اور family بھی پوری اس سے impact ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ psychologically وہ upset ہونے لگ جاتے ہیں اور even vitamin b12 کی اگر deficiency ہو تو اس سے بھی آپ کو psychological issues بھی ہو سکتے ہیں absolutely you are absolutely right psychological ہم straight away نہیں کہہ سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے اس کا ایک impact ہوتا ہے ایک تو وہ mentally ان کو accept کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے mind میں یہ ہوتا ہے یہ بھی psychological ایک ہے کیونکہ فائم میرے ذہن میں ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے اور آپ نے مجھے بغیر دیکھے کچھ تیس کیے کچھ جانچے بغیر کہہ دیا کہ نہیں جیے تو psychological ہے تو اس سے بھی وہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہمارا جو standard practice بھی یہ ہے کہ آپ پہلے جو organic causes ہیں اس کی ایکسکلوٹ کرے کسی کل جیسے تیراد کا problem ہے beat well ہے they are all correctable وہ ہیں اس کو correct کر سکتے ہیں treatable causes ہیں easily کہ وہ treat ہو سکتے ہیں once you treat them the same time is gone then you are right یہ physical problem ہے اگر وہ نہیں ہے normal ہیں واقع سارے وہ آر ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنی طرف کھر بن سرگی دیگر بدسترس which is not uncommon Very very common it's true پھر آپ پیشنٹ کو یہ کہہ بھی ساتھیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا and there is nothing there so let's start looking somewhere else or most of the reason was پھر وہ accept کرتے ہیں صحیح یہاں پر کالر ہے میرے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون کان سے بات کر رہا ہے میں آمین شاہ بات کر رہا ہوں پاروبالہ پار پاتر سے جی مجھے 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 خورت ہے ب萬شان بائٹ مجھے ب satu واقعہ وال ветر مجھے مجھے حاز میڑا مجھے مجھے Vote مجھے مجھے عمن بھی اس کے بارے میں مدید میں ٹیس ماہ نہیں کرا سکتا ہوں میں واپس آگے دوائی دیکھر ایک مہین ہے کہ آپ مجھے بتائی کہ گردوں میں بھی بیٹھ ٹیڈ پر دونوں کو کچھاؤ ہے نہ تو میں نمال بڑھ سکتا ہوں نہ میں بیٹھ ہونے والا کام کر سکتا ہوں تو what i can do now ٹھیک ہے اچھا آپ کو اس کے ساتھ کوئی اور مسائل بھی ہو رہے ہیں جس طرح کے پشاب میں کوئی مسئلہ جلن وغیرہ کوئی بخار آپ کو فیل ہو رہا ہو پخار بخور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے یونین کی بات کیا وہ کبھی کبھی تو آتا ہے کہ پرشار جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل ہی ایسے جیسے تکشاب کوئی بندک رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمر کتنی ہے آپ کی میں 60 عمر ہو ٹھیک ہے آپ سوال پوشنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپ کیدنیز میں یوزولی پین بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی 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 بنائن پروسٹیٹک ہائپٹروفی بھی ہو سکتی ہے بلکل جی جیسے ہم نے کہا کن کو urinary symptoms ہیں رکھ رکھ کے آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہا this could be a signs symptoms of prostatic enlargement بنائن hypertrophy most likely age کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں about 40 50 اور چیس ہی ہر decade کے ساتھ اس کا وہ بڑھتا جاتا ہے پہلے تو urinary check کروائیں کہ make sure infection ہے جیسے آپ نے پوچھا پروسٹیٹ کے سائز اور اس کے پتہ چل جائے گا ساتھ میں انٹرساونٹ کریں کیونکہ ڈیابیٹک بھی ہیں تو یا stone ہے یا پہ کوئی infection اس میں ہے کیونکہ ڈیابیٹک بھی آپ کو پین نہیں ہوتا اگر آپ even chronic kidney disease بھی ہیں تو وہ asymptomatic ہوتا ہے اگر پین ہو رہا ہے تو اس کو کوئی وجہات کی infection ہے یا stone ہے یہ چیزیں ان کو exclude کرنے کی ضرورت ہے صحیح اچھا دوسرا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا ٹیسٹ کروایا تھا ٹیسٹ کروایا تھا تو انہوں نے کہا میرے خیال میں ساتھ منٹس اور ڈاکٹر نے پھر ان کو کہا کہ آپ انگیس تھے یا نہیں اسی ایٹی ٹی پوزیٹیو تھا یا نیگیٹیو تھا یا انہوں نے پھورا conclude نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اگر ان کو ان کو سیمٹم ہیں انجائنا اور اس کے پرابلم ہیں انسیسید the cardiologist ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ فردر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ایٹی ٹی نہیں کر سکتے کیسے ایٹی ٹیرنس اس کے پرابلم ہیں تو یہ کنڈو stress echo اور بہت سارے اور چیزیں پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ ریپیٹ کروا لیں cardiologist کو دکھا لیں اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں اور اسپیشلی یہ ڈیابیٹک ہیں تو ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے بالکل ڈیابیٹیز اور ہائپرٹینشن اور اگر اسکیمک ہو تو پھر آپ کے بہت زیادہ رس فیکٹرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں دانہ حاصل ہارٹ اٹیک ہونے اور سٹوک کے اور یہ سارے تو آپ کو بہت اگریسیو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ان کو آپ کو دونوں سائٹ پہ کڈنیز پہ درد آ رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ یورولوجسٹ کے پاس اس سونے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو چیک کریں اور پانی بہت زیادہ پیئیں کہ ہر ہائیڈریشن کامن ہے سردی کم ہوسا میں پانی بہت کم پیتے ہیں تو پانی بہت زیادہ پینا چاہیے ویسی پہ ہمیں اور میں 1.5 لٹر پینا چاہیے گھر میں ہمیں ترسے بھی زیادہ پینا چاہیے ان کے آپ کو پسین آتا ہے اور اس وقت جیسے آپ بہت زیادہ دوکر صاحب ہم لوگ بہت سارے مشورے جو پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز ان کو خود بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں خود اتنے دنوں سے پانی مطلب میری انٹیک اتنی کام ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے سردیوں کے موسم میں دل نہیں کرتا اور بہت سارے پیشنٹس کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنے کہ دوکر صاحب سمپل پانی پینے کو دل نہیں چاہتا تو پھر وہ اس میں شگر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے اچھی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے پانی کی انٹیک کیسے بہتر کرنی چاہیے سمپل پانی اس طرح پینہ اگر آپ کو ترس نہیں ہے تو پینہ بڑا مشکل ہے میں ہی جو لی اپنے وہ کرتا ہوں میں کاوہ کرتا ہوں بغیر چینی کے آج کل تو بڑے اس میں فلیورز آگئے ہیں اگر آپ پہ فوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں بڑے اچھے اچھے فلیورز آئے ہیں شگر فری ہیں کوئی شگر میں صرف فلیور ہی ہوتا ہے تو سردیوں میں تو اور بھی مزا آتا ہے تو اس طرح سے اس طرح سے میک اپنے آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہم بھی پانی میں اس طرح سردی میں نہیں پیتے جس طرح اس طرح نہیں پیتے جس طرح لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں پر اس کا میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے پھر ہم نے یہ طریقہ نکل تو یہ طرح سے میک اپنے آپ اپنے پاس درنک وٹر اور اس میں ڈال کے اور اس کو پیتے جائیں بوٹل اپنے پاس ہر وقت پر رکھیں ویسی اندرمیان پیتے جائیں تو اس طرح سے آپ میں کہا اگر آپ اپنے بہت ارسہ باہر کام کیا ہوا ہے اور پھر آپ یہاں پر پاکستان میں آئے تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ کیا طاقت ہے وہ کیا محبت ہے ملکی جو کہ ہمیں کھینچ کر لے آتی ہے اور جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو کیا کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور آپ ینگ ڈاکٹرز کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کیا کرنا چاہیے ان کو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں لیکن they are lacking the empathy جو کہ ایک ڈاکٹر میں بہت ضروری ہے جی بہت اچھا سوال ہے آپ کو جیسے پتہ ہے جو بھی باہر جاتے ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں آپ باہر رہے چکے ہیں وطن کے لئے ہمیشہ ایک دل میں وہ ایک رہتا ہے کہ واپس جانا ہے اپنے میٹی سے اور یہ دل میں ہمیشہ رہتا ہے آپ کی تو وہ خواہش تو ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے مجھے آدھے جب میں جا رہا تھا اسلام آباد ارپورٹ سے تو جاتے ہوئے مجھے جو ایف آئے کے لاسٹ وہ تھے انہوں نے جاتے ہوئے کہ دوگ صاحب جا رہے ہیں واپس آنا ہے ملکی خدمت بھی کرنی ہے تو میں نے اس کے ساتھ سارے لائے اور وہ ایک وعدہ تھا کہ میں ہوں گا وہ مشن تھا کہ واپس آ کر یہاں پر جو کہ درمیان میں ہم آتے تھے چھوٹیوں پر اور آپ کو دیکھا ہماری بھی فیملی ہیں یہاں پر ریلیٹیوز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو مسائل ہیلتھ جو ہوتا ہے پھر آپ کو بڑا کچھ کالیٹی کچھ سٹینڈرز میں اپنی طرف سے کوشش ڈال ساتے ہیں دوسری مشن کے ساتھ ہم دوبارہ ہے کہ ہم بھی کچھ ڈیفرنٹ کریں جو باقی پھر آپ نے کہا جو مسائل ہیں یہاں پہ جی بہت سارے مسئلے ہیں یہاں پہ ایک تو ایک ٹرس ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے پیشن اور ڈاکٹر کے درمیان ایک ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان وہ ایک کنسیپ بن گیا کہ وہ کٹے ہیں ہے اس میں بھی پروبلمز ہیں اور بھی اس میں پروبلمز جو ہیں فارمیسی اور فارمسیوٹیکلز اور اس کے سام کے اور اس کے سام کے پیشنٹ پر ایک ڈاکٹر سے دوسری دوکٹر سے تیسرے کرتے ہوئے جاتے ہیں میں نے یہ نوٹ کیا کہ ڈیفرنٹ وہ ہے دوسرا جو ہمیں پروبلم ہوتی ہے وہ جنریک میڈیسن ہم وہاں پر یوز ٹو ہیں جو میڈیسن کا جنریک نام ہوتا ہے وہ ہم ہماری ٹریننگ ساری اسی حساب سے ہوتی ہے یہاں پر آتے ہیں ایک ہی دوائی کے اتنے سارے نام اتنے سارے کمپنیاں بنی ہوئی ہیں کہ شروع میں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو مجھے کوئی بولتا تھا اور پیشنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دوائی کا پتہ ہونا چاہیے تو مجھے تو نہیں معلوم یہ یعنی بہت سارے پروبلمز ہیں جن کو سالف کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا میسج یہی ہے کہ ہم ہمیشہ بدلاؤ کی بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہماری اپنی شخصیت سے ہونا چاہیے take care of yourself and keep smiling اللہ حافظ اللہ حافظ